ered تو سنا آپ نے اگر آپ 8 سے 10 Presents روزانہ کمانا چاہتے ہیں تو میں ایک ID نیچے doctors اور ان کی گائیڈ لائنز کو fishes collab اس کو follow کرنے کے بعد آپ روزانہ 58 سے 10 estát روپے کما سکتے ہیں اور یہ پوری طرح سے trusted service ہے ان کے دوارہ جو دی جا رہی ہے انسٹاگرام پہ جی ہاں دوستو میں ہوں اجے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ٹاکس تو آج میں آپ کو پرچیت کرانے جا رہا ہوں ایک اور سکیم کے بارے میں جو کی انسٹاگرام پہ چل رہا ہے جہاں پر کچھ تتھا کتھت پروفائلز اپنے آپ کو crypto trader یا پھر stock analyst کے نام پر لسٹ کرتے ہیں انفلینسر کے نام پر لسٹ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ بھائیہ آپ ایک دن میں آٹھ سے تس ہزار روپے کما سکتے ہیں اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو مہج سات سو پچاس روپے انویس کرنے ہیں اور سات سو پچاس روپے انویس کرنے کے بعد آپ کو تیس ہزار پانچ سو روپے کا منافع اگلے دس سے پندرہ منٹ کے اندر دے دیا جائے گا جی ہاں تو یہ ہی ڈیل ہے اسی طرح کا विज्यापन instagram کے الگ الگ advertisement پر چلتا رہتا ہے جہاں پر آپ click کر کے جب اس profile پر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس profile پر بہت سارے screen shots اس طرح کے لگائے گئے ہیں جہاں پر الگ الگ payments الگ الگ profits اور بہت سارے screen shots جس میں کی clients کا نام چھپاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر دیکھو لاکھوں روپے کا فائدہ کرا دیا اور کئی سارے clients تو ان کے repeated clients ہیں جی ہاں تو آج ہم ایسی ہی دو تین profiles کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو تین profiles میں نے shot list کی ہیں اور یہ تینوں profile سے ہمارے کچھ victims نے بات کی اور پیسے کھوئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے instagram پر ڈی ایم کر کے بتایا تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی ان کے بارے میں بتا دینا چاہیے اب اگر میں ان تین profile کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ صرف تین لوگ ہی ہیں جو کی اس طرح کے ڈھگی کے کھیل کو انجام دے رہے ہیں ایسی بہت ساری profiles in fact ایک ہی وقتی کے نام سے ڈس 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 ڈاپریٹ ہو رہی ہیں نام الگ ہو جاتے ہیں صرف photo اور modus operandie سیم رہتا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں کہ پورا modus operandie کیا ہے اور کیسے یہ دے رہے ہیں ڈھگی کے اس کھیل کو انجام تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ویجیابن چل رہا ہوتا ہے instagram پر یا facebook پر جہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے ہے کہ اگر آپ 500 رپے invest کریں گے تو آپ کو 15000 رپے 700 rp invest کرنے پر آپ کو 23500 رپے 1000 invest کرنے پر 25000 رپے 2000 invest کرنے پر 29500 رپے 303000 رپے 31500 رپے اور 5000 رپے invest کرنے پر 36500 رپے کا ریٹن اگلے دس سے پندرہ منٹ کے اندر دے دیا جاتا ہے اس پروفائل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک انویسٹر ہیں سٹاک انیلسٹ ہیں اور کرپٹو کے ٹریڈر ہیں اپنے پروفائل کو اور ٹرسٹڈ بنانے کے لیے یہ اپنی پروفائل میں کچھ سرٹیفیکٹس بھی پوسٹ کرتے ہیں مثلا جی ایسٹی کا سرٹیفیکٹ حالانکہ جب آپ اس سرٹیفیکٹ کو دیکھیں گے تو اس میں جی ایسٹی کا ناموں نشان نہیں ہے صرف ایک فارمیٹ ہے جہاں پر کوئی بھی ڈیٹیل صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کے علاوہ اس میں آئی ایسو کا سرٹیفیکٹ سیبی کا سرٹیفیکٹ اور میڈل ایسٹریڈ لائسنس کا بھی ایک سرٹیفیکٹ یہاں پر دکھایا گیا ہے حالانکہ ان سرٹیفیکٹ میں ایسا کچھ بھی ویزیبل نہیں ہے جس سے کہ آپ ویریفائی کر سکیں کہ یہ پروفائلز جنور ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسی جو جو الگ الگ پروفائلز یہاں پر انسٹرگرام پر بنی ہوئی ہیں سب ہی میں لگ بھگ وہی سرٹیفیکٹ ایک بلر طریقے سے اپلوڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو ویریفائی بھی نہ کر سکیں یہ صرف اور صرف آپ کو جہاں سے ملنے کے لیے کیا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ اس بھرامک ایڈوڈیزمنٹ کو دیکھ کر کے اس پروفائل کو ڈی ایم کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک ویجیاپن دیکھا ہے اور میں بھی اس میں انویس کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بتائے ہوئے UPI پر ساڑھے سات سو روپے پی کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کا ریجسٹیشن ہو جائے گا اور آپ کو اس کا 23,500 روپے کا ریٹن مل جائے گا ساڑھے سات سو روپے پی کرنے کے بعد تھوڑی دن میں آپ کے پاس ایک کانگریچولیشنز میسج آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کانگریچولیشنز آپ کے پیسے میں ایک اچھی وردی دیکھی گئی ہے اور آپ کے جو ساڑھے سات سو روپے تھے وہ آپ کنورٹ ہو کر کے 23,500 روپے ہو چکے ہیں لیکن اس کو لینے کے لیے آپ کو ایک ریجسٹیشن فیز دینی پڑے گی جس کی قیمت ہے 4,250 روپے تو جیسے ہی آپ 4,250 روپے دیں گے اور ساڑھے سات سو روپے آپ پہلے دے چکے ہیں یعنی کہ 5,000 روپے دینے کے بعد آپ کی جو کل دیاراشی ہے وہ 30,500 روپے کی ہو جائے گی جو کی پہلے 23,500 روپے پرامس کی گئی تھی تو اس طرح سے سب سے پہلے تو آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں ساڑھے سات سو روپے لینے کے بعد چونکہ کوئی بھی Terms and Conditions میں ایسا نہیں لکھا تھا پھر بھی وہ آپ سے 4,250 روپے کی demand کرتے ہیں آپ ان کو جا کر 4,250 روپے دے آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے مند میں ایک لالچ ایک سکرین شوٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پیسے تو بڑھ کر کے 23,000 روپے ہو چکے ہیں آپ رسٹ میں آ کر کے 4,350 روپے بھی ان کو دے کر کے چلے آتے ہو تھوڑی ہی دیر بعد جب آپ ان سے پیسے کی ویڈرول کے بارے بات کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ کو ایک ویڈرول چارج دینا پڑے گا پھر International Transaction Charge ایک International Transaction Fees بھی آپ کو 10,450 روپے کی دینی پڑے گی جیسے جیسے آپ یہ راشی دیتے جاتے ہیں دیرے دیرے ان کی demands بڑھتی جاتی ہیں کبھی وہ Service Tax کے نام پر کبھی وہ GST کے نام پر تو کبھی Income Tax کے نام پر جو کہ 30% کا وہ بتاتے ہیں آپ سے الگ الگ راشی کی demand کرتے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ لاکھوں روپے بھی کھو سکتے ہیں تو میں آپ کو ستر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی پروفائل کچھ بھی وادے کر رہی ہو کچھ بھی دعوے کر رہی ہو یاد رکھئے گا پیسہ کمانا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم سبھی آسانی سے لاکھوں روپے روز بنا رہے ہوتے مہت ساڑھے سات سو روپے دے کر 22,000, 23,000, 25,000 روپے نہیں کمائے جاتے کہیں بھی نہیں کمائے جاتے 10 سے 15 منٹ کے اندر تو آپ نہ تو کوئی bank لوٹ سکتے ہیں نہ کوئی ATM توڑ سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات ایک اور ہے جیسے کہ میں نے شروعات میں آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا ایک social media influencer کوئی actress یا پھر کوئی ایک social media کی celebrity اس طرح کے pages کو promote کرتے ہوئے پائی جاتی ہے کامیا پنجابی جو کی کافی famous ہیں وہ بھی آکرتی شرما کے اس page کو پرموٹ کر رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ کو 8 سے 10,000 روپے کمانا ہے تو آپ کو آکرتی شرما کے اس page پر آ کر انہیں بی ایم کرنا ہے اسی طرح سے ایسے بہت سارے celebrities and social media stars کے دوارہ وہ اس طرح کے message کو record کرتے ہیں اس کے لیے وہ ان کو کچھ payment بھی کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ بالکل پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اس ویڈیو کا استعمال social media کی profile میں کس طرح سے کیا جانے والا ہے تو میں آپ کو کوئی بھی profile اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہ ان کی tagline ہے جو کہ آپ کو convince کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ the rich get richer because the poor think every opportunity is a scam تو یہ جو اپنی fraud کو justify کرنے کے لیے آپ کی mentality کو ہی دوش دیا جاتا ہے کہ بھئی یا کوئی بھی opportunity ہوتی ہے اس کو آپ scan کی نظر سے کیوں دیکھتے ہو بالکل دیکھیں گے ساڑھے سات سو روپے کے 23,000 روپے اگر ہوتے ہوں تو وہ scam کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کئی سارے example میں دکھایا بھی ہے کہ ساڑھے سات سو روپے کی تو بات ہے ہی نہیں بات ساڑھے سات سو روپے سے شروع ہوتی ہے اور کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہے اور باوجود اس کے انت میں آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے اور یہ لوگ اپنی social media profile کو ہٹا دیتے ہیں delete کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو وہ اپنی profile سے remove کر دیتے ہیں اور اپنی profiles کو private کر لیتے ہیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اگر آپ گوھر سے ان profiles پر نظر دوڑائیں گے تو ان profiles پر دو سے تین چیزیں بہت common ہیں سب سے پہلے کسی لڑکی کے نام سے profile بھرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی ایک levish lifestyle کو دکھایا جاتا ہے بہت سارے اس طرح کے post ہوتے ہیں جو کی آپ کو ایک legit profile کی طرح دکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ویجیапن بہت سارے نوٹوں کی گھڑیوں کے ساتھ میں کچھ motivational quotes کے ساتھ میں وہی ویجیапن چلتے ہیں کہ آپ اتنا invest کرو کتنا ملے گا اور بہت سارے social media celebrities کا یہ جو testimonials ہے وہ بھی وہاں پر post کرتے ہیں آپ تینوں account میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز common ہے ان تین کے علاوہ بھی ایسی سیکلو پروفائلز انسٹاگرام پر فیلی ہوئی ہیں جو کی آپ کو تھگنے کا کام کر رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اس طرح کے so called traders crypto analysts یا پھر stock analysts یا پھر social media influencers کے جال میں آپ کو نہیں پڑنا ہے اور ساڑھے ساتھ سو روپے کے ایویج میں آپ کو 25,000 روپے کمانی کا جو یہ سپنا دکھایا جا رہا ہے جو لالس دکھایا جا رہا ہے اس کے جال میں آپ کو نہیں فسنا ہے تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ